اسلام علیکم ویلکم ڈو ٹیش ماسٹری اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایڈاو بی ایلیسٹریٹر کی ایک بہت ہی اہم ایرر کے بارے میں جو کہ اکثر ڈیزائنرز کو یا فریلانسرز کو پیش آتی ہے تو بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ میں کوئی ایمجز آپ نے یوز کیے ہوئے ہوں اور ان کو آپ ڈاکومنٹ کو آپ سیو کر لیتے ہیں سیو کرنے کے بعد جب آپ کلائنٹ کو وہی ڈاکومنٹ سینڈ کرتے ہیں یا اپنے ایک لیپ ٹاپ سے دوسرے لیپ ٹاپ میں اس ڈاکومنٹ کو لے کے جاتے ہیں تو اس دوسرے لیپ ٹاپ یا کلائنٹ کے پاس وہ اس ڈاکومنٹ میں ایمجز شو نہیں ہوتے بلکہ اس ان ایمجز کی جگہ پہ کوئی ایرر آ رہی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ یہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈبا ہے وہ خالی ہے یا جس میں ایمجز ہونا چاہیے تھا وہ یہاں پہ وہاں پہ شو نہیں ہوتا کچھ بھی تو اس کا اس کو دیکھتے ہیں پہلے کہ یہ ایرر ہوتی کیا ہے اگر یہاں پہ دیکھیں میں ڈیسٹاپ پہ گیا اور میں نے یہاں سے دو ایمجز پکڑے ان کو اٹھا کے ڈریک کر کے میں لے کے آ رہا ہوں الیلسٹریٹ کے اندر اور یہاں بھلا کے چھوڑ دیا ایک یہ ایمج ہے اور ایک یہ ایمج ہے اب بسیکلی ہم اس کو اس طرح سیو کر لیتے ہیں فائل میں گئے سیو ایس پہ کلک کیا سیو ایس پہ کلک کرنے کے بعد اس کو میں ڈیسٹاپ پہ جا کے میں کوئی بھی نام دیتا ہوں میں نے کہا دیا مائی فائل اور اے آئی فارمٹ میں سیو کر رہے ہیں سیو کر دیا بسیکلی ہم اس طرح اپنے ڈاکومنٹ کو سیو کر لیتے ہیں اگر میں یہی ڈاکومنٹ کسی اور پی سی یا لیپ ٹاپ میں لے کے جاؤں ہوں تو میرے پاس یہ ایمجز شو نہیں ہوں گے وجہ کیا ہے میں وجہ اس کی میں تھوڑی دیر متاتا ہوں آپ کو لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو یہ ایرر دکھا دوں کے ایرر ہوتی کیا ہے کیسی ایرر ہاتی ہے اب میں نے یہ دون ایمجز میں سیلٹ کیا ہے جو کہ میں نے یہاں پہ یوز کیا تھے ان کو میں یوں کہہ لے کہ میں ان کو ایک نئے فولڈر میں شفٹ کر لیتا ہوں تاکہ جو لنک بسیکلی ہے وہ اس فائل سے کٹ ہو جائے یہاں پہ گیا ڈبل کلک کیا دوبارہ سے فائل اوپن کر رہا ہوں اپنی میں ابھی اوپن ہو رہی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ جیسے یہ فائل اوپن ہوئی ہے تو ہمارے پاس ایک ایرر آنا شروع ہو گئی کہ نشان ڈاٹ پی این جی یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی لنک نہیں ہے تو اس کو کب میں گنور کر دوں کہ میرے پاس جو دوسری فائل ہے اس کی ایرر آئے گی مطلب جتنے آپ ایمجز یوز کریں گے جی پیگ یا پی این جی تو سب کی آپ کے پاس ایرر آئے گی کیونکہ میرے پاس تو یہاں پہ شروع ہو گئے کیونکہ میں اسی سیم پی سی میں ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ڈیفرنٹ پی سی میں ایسے اوپن کرتے ہیں تو شاید آپ کے پاس یہ یہاں پہ جو بوکس ہیں یہ خالی شروع ہو رہے ہوتے ٹھیک ہے تو اس کا اب سولیشن کیا ہے سولیشن دکھانے کے لیے میں کرتا کیا ہوں آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے جب آپ نے اپنے ان ایمجز کو سیو کرنا ہے تو آپ نے اسے ونڈو میں جا کے لنک سے جا کے پہلے ایمبیڈ لازمی کرنا ہے اب ایمبیڈ کیسے ہوں گے میں اسے فائل کرتا ہوں کلوز کلوز کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اپنے یہی جو دو ایمجز ہیں ان کو باہر لے کے آتا ہوں باہر لے آیا فولڈر سے اور اس کے بعد دوبارہ سے فائل اوپن کرتا ہوں اب میرے پاس وہ ایرر نہیں آئے گی وجہ کیا ہے کیونکہ میں نے دوبارہ اسی لوکیشن پر رکھ دیا ہے جو کہ لوکیشن اس فائل نے اٹھائی تھی بیسکلی ہوتا ہے کیا ہے ڈوبی الیسٹر کی جو فائل ہے یا جو ڈاکومنٹ ہے وہ وہی لوکیشن اٹھاتا ہے جہاں سے ہم نے ایمجز اٹھایا ہوا ہو وہی لوکیشن اس کے پاس سیو رہتی ہے اور جب وہ دوبارہ کہہ لیں کلائنٹ اوپن کرتا ہے تو کلائنٹ بھی کلائنٹ کی جو فائل ہے وہ بھی سیم ہوتی ہے تو بیسکلی وہ اسی لوکیشن سے اس فائل کو گیدر کرنے کی ٹرائی کرتا ہے لیکن جو کہ وہ فائل وہاں ہوتی نہیں ہے اس لیے اس ایمج کی جگہ وہاں پر وائٹ بوکس یا خالی ایمٹی بوکس شو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا حل کھا ہے اس کے دو ویس ہے دو ویسے ہیں کرنے کے پہلا کیا کہ آپ اس کو سیلیکٹ کریں گا دونوں ایمجز کو اور اس کے بعد ایمبیٹ کری کردیں یا دوسرا ویسے کیا ہے کہ آپ ونڈو میں جائیں جتنے ایمجز آپ نے ایمبر کرنے ہیں جتنے میں آپ ، مصدلاؤں اپنے ایمجز کو لنگ کرنا ہے اگر بھی آپ کے پاس جنا آئے آپ دونوں کو کریں گے سیلیکٹ کارنے کے بعد ونڈو میں جائیں گے ونڈو جانے کے بعد یہاں پر لنکس والا آپشن دیا ہوئے یہاں کلک کریں گے آپ کے ایمجز سیلیکٹڈ ہیں اور یہاں پر تھری جو لائنز آ رہی ہیں اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر دیا ہوئے ایمبیڈ ایمجز یہاں جا کر لیں مرضی آپ کی یا سیپلی ایمبیڈ پر کلک کر دے دونوں میں کام ایک ہی ہوگا میں یہاں ایمبیڈ ایمجز پر گیا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پر بسیکلی اب یہ جو ایمجز ہیں ایمبیڈ ہو چکے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اب اگر میں اس کو سیو کرتا ہوں میں نے سیو کر دیا اسے یہ میرے پاس ہے یہاں فائل سیو ہوگی ہے اور سیو بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے سیو ہوگی اب میں یہاں سے یہ ایمجز نیو فولڈر میں شفٹ کر رہا ہوں نیو میں کر لیں یا سیمپلی میں اس کو دلیڈی کر دوں فولڈر کو یہ دلیڈ ہو گیا اب اس کے بعد میں دوبارہ سے مائی فائل کو اپن کر رہا ہوں اب میرے پاس وہ ایرر نہیں آئے گی بجا یہی کیونکہ اب میں نے اپنے ایمجز کو اس کے اندر لنک کر دیا ہے ایمبیڈ کر دیا ہے تو اب یہ والی ایرر یہاں پر نہیں آئے گی تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ساری جو ایرر کیوں آئی ہے کس وجہ سے آئی ہے سارا کچھ سمجھ آ چکا ہوگا تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز ہم اپنے چینل پر اپروٹ کریں جس میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ طرح کی ایررز کے بارے بتایا جائے تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں جا کے بتا سکتے ہیں اللہ حافظ